آج نئی نسل کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی جائے جس سے دیکھا یہ جا رہا ہے اکثر کر کے کہ اس سے تغافل اور سستی کی جاتی ہے اس سے بہت سارے نقصانات اور اس کا ووال سامنے آتا ہے اس کے توجہ کے لیے کہ آج نئی نسل اور ہماری اولاد جو ہے اس کو کس طرح ایک مقام پر پہنچایا جائے اور ان کا فیوچر دنیا اور دین اور آخرت کے اعتبار سے بہتر سے بہتر ثابت ہو اس کے لیے بچوں کی تعلیم پر اولاد کی تربیت پر غور کیا جائے توجہ کی جائے اس کے لیے دینی ادارے قائم کیے جائیں اور مدارس اور جامعات ان پر جو ہے بچوں کو داخل کیا جائے اسکول اور یونیورسٹیز اور کالیج ان کے اندر یعنی دنیا کی تعلیم بھی بھلے ان کو دی جائے لیکن دنیا کی تعلیم جب بچوں کو دی جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے کہ وہ دنیا کی تعلیم چاہے اسکول کالیج یونیورسٹی کی ہو مگر وہ اسلام کے ماحول اور اسلام کی تربیت میں ہو اس سے باہر نہ جائیں اگر ہماری نئی نسل اسلامی ماحول سے دین کی معلومات سے ہٹ کر کے اس سے الگ ہو کر کے صرف دنیا کے فنون اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر چاہے وہ انجینئر ہو یا سمجھا کہ وکیل ہو یا کسی بھی فن کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو فن کو سیکھ رہا ہے اگر صرف دنیا کی تعلیم ہے اور دین کی تعلیم اس کے ساتھ مخلوط نہیں ہے تو پھر انجام اس کا بد آ سکتا ہے نتیجہ اور ریزلٹ اس کا برا آ سکتا ہے کہ یہی آپ کا بچہ جب جوان ہوگا جب بڑا ہوگا تو عین ممکن ہے کہ وہ الحاد کی طرف چلا جائے اور اللہ بچائے اللہ بچائے کہ وہ ارتداد کی طرف چلا جائے اور مرتد ہو جائے اور کفران نعمت اس سے ہو سکتی ہے اور آگے جا کر کے گمراہی پر یہ انسان جا سکتا ہے اس لیے نہایت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے آج کے ہماری نسل کا اور اولاد کا کہ ان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی جائے پھر چاہے وہ دینی اداروں کے اندر ہوں مدارس اور جامعات میں ہوں یا یونیورسٹی اور کالیج میں اور اسکولوں کے اندر پڑھتے ہوں دنیا کی تعلیم بھی اسلامی ماہول اور تربیت کے اندر ہونی چاہیے ایک ہمارے دوست ہیں عزیز ہمارے محسن ہیں انتہائی انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ان کا سفر ہوا امریکہ میں مسلمانوں کی تنظیم سے ان کو انوائٹ کیا گیا دعوت اس کو دی گئی دعوت کے بعد پھر غرام کے ختم ہونے کے بعد جب کھانے پر سب کو بلائیا گیا تو وہاں ایک اعلان کیا گیا کہ جن کو حلال کھانا ہے اور مچھلی کھانی ہے تو وہ اس طرف آ جائیں اور جن کو دوسرے گوشت وغیرہ دوسری چیزیں استعمال کرنی ہیں جو شریعت میں اسلام میں جائز ہی نہیں حلال ہی نہیں تو وہ اس طرف آ جائیں وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مجھے جس نے بلائیا تھا وہ لبنان کا تھا ایک آدمی لبنانی تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو مسلمانوں کی تنظیم اور مسلمانوں کو بلائیا ہے مسلمانوں کا پرغرام ہے لیکن اسلام کے اعتبار سے تو یہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے کوئی بھی اسلام کا شائبہ اور کوئی اسلام کے اثرات اور کوئی علامات اور نشانیاں یہاں موجود تو نہیں ہیں وہ لبنانی ساتھی جواب میں کہتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا نام ہے اور جو مسلمانوں کا یہ نام ہے صرف یہ باقی رہے ان کے اوپر ہمارے لئے یہ بھی کافی ہے تو وہ ہمارے دوست بتلا رہے تھے کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ جو ان کے بڑے تھے ان کے آباؤ میں سے اجداد میں سے جو یہاں پر آئے وہ صرف کمانے کے ارادے سے آئے روزی اور معیشت اور بزنس کے اعتبار سے یہاں پر آئے تھے اولاد کی انہوں نے تعلیم اور تربیت پر توجہ بلکل نہیں دی تو یہ الہاد کی طرف اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے صرف نام کے مسلمان رہے لیکن مسلمانوں والا کوئی بھی کام ان کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد پر توجہ دی جائے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گی اور حدیث پاک میں بھی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئولن عنہ کہ تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کے اہل و عیال کے متعلق اس کے اولاد اور بچوں کے متعلق کہ تم نے ان کی کیسی تربیت کی تم نے کتنا ان کو ڈرائیا اللہ سے کتنا تم نے اس کو تقوی کے سمجھا کے درس دیئے تو یہ اس انسان سے جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم پر اور تربیت پر نہایت ہی توجہ دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ دام در میں سخن قدم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہے